بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بکر ہوں تو کافی کومنٹ بھی آ رہے تھے اور انسٹاگرام پر بھی میسیج آ رہے تھے کہ ہم سیکیورٹی میں آنا چاہتے ہیں کیسے آئیں آپ بتا سکتے ہیں کوئی اجنسی کے بارے میں کوئی ایسے ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری قطر آنے میں تو میں نے سوچا ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیتے ہیں تو ایک منٹ رکھیں ذرا اجنسی تو بہت ساری ہیں ٹھیک ہے اجنسی ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں لیکن آج کل فراد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فراد ہو رہا ہے تو میں نچاتا میری ویڈیو کی وجہ سے کوئی کسی کا پیسہ ضائع ہو اور اب آپ پوچھیں گے آپ نے ویزا کہاں سے میں نے ویزا اس طرح لیا کہ میں ادھر میرے مامو کا جاننے والا تھا ٹھیک ہے وہ ادھر جوب کرتا تھا تو میں قطر سے ادھر سے ویزٹ ویزے پر آیا تھا اور آ کر میں نے یہاں پر پھر انہوں نے انٹرویو وغیرہ دلوایا مجھے ہیلپ کی میری اور اس طرح مجھے یہ ویزا ملا میں نے یہ پاکستان سے نہیں لے کر آیا تھا پاکستان سے صرف میں ویزٹ ویزے پر آیا تھا اور باقی سارا میں نے ادھر آ کر انٹرویو میڈیکل میڈیکل پر بھی میں نے ویڈیو بنا دی ہوئی ہیں باقی پاکستان میں کافی اچھی اجنسی ہیں جو میرے دوست آئے ہیں نا تو اچھی اجنسی بھی ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں یہ اجنسی اچھی ہے یہاں سے ویزا لو بعد میں وہ اجنسی آپ کے ساتھ فراد کر جائے آپ تو مجھے پکڑو گے کہ اس نے ویڈیو بنائی تھی اس نے ہمیں انفرمیشن دی تھی اس لیے میں ان چکروں میں نہیں پڑ رہا نہ ہی کسی کو انفرمیشن کسی بھی اجنسی کے بارے میں مجھے کافی اجنسی سے بھی کمنٹ آتے ہیں کہ ہماری اجنسی ہے راورپنڈی میں ملتان میں پشاور میں آپ اپنی ویڈیو میں ہمارا اجنسی کا مثلا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا نام بتا دیں ہمارا نمبر شیئر کر دیں تو میں نے ان کو صاف منع کر دیا میں نے کہا نہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کے بارے میں کچھ بھی نولیج نہیں ہے آپ کیا کرتے ہو کیسے کرتے ہو کل کوئی فراد ہو جائے سیدھی بات کی اس لیے میں کسی کو کوئی ریکومنٹ نہیں کرتا کہ یہ اجنسی اچھی ہے یہاں پر جاؤ یہاں پر نہ جاؤ آپ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں جہاں بھی آپ رہتے ہو وہاں پر سرچ کریں کہ کونسی اجنسی اچھی ہے کیسی ہے اس کے بارے میں نولیج کٹھی کریں پھر اس سے ویزا لیں اور سمجھدار انسان ہوتا ہے جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے اس کو باتیں جو اجنڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ادھر سے نولیج ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ فراد کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے تو اس لیے خوشیار بن کر اجنڈ سے بات کرو ٹھیک ہے باقی میرے جو اجنسی میں جہاں تک کہ میں بتا دوں آپ کو نام بعد میں وہاں پر فراد ہو جائے تو پھر بات کو گھوم کے میرے سر آئے گی اس لیے میں کسی کو کوئی اجنسی ریکومنٹ نہیں کرتا باقی میری ابھی بھی کوشی جاری ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی اجنسی میں تلاش کروں ٹھیک ہے تو جو ویزا سو پرسنٹ ریل دے تو آپ کو انشاءاللہ میں بہت جلدی بتاؤں گا لیکن پہلے تسلی میں پوری کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے کوئی پیسہ ضائع نہ ہو فراد نہ ہو آپ کے ساتھ باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ